کسی نے دس سال کے لیے تھاما کسی نے بیس سال کے لیے کسی نے پچاس سال کے لیے کسی نے سو سال کے لیے کسی نے یہ کہہ کے دعا مانگی کہ مرتے دم تک تھامو کسی نے کہا یہاں بھی تھامو وہاں بھی تھامو مگر رضا جیسا دوسرا اس لیے نہ آیا کیونکہ جو والا حضرت نے تھاما تو دس سال نہیں پچاس سال نہیں سو سال نہیں ساری زندگی نہیں بلکہ تھام کے یہ دعا مانگی کہ یا رسول اللہ دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واسطے عشق کی بات کرو تو اپنے وقت کا عشقِ عظم نظر آئے محبِ عظم نظر آئے جسے دنیا احمد رزا الہندی کہتی ہے وہ احمد رزا اگر فقہ کی طرف مائل ہو جائیں تو ایسا لگے جیسے ابو حنیفہ نے اپنی پوری توجہ ڈال دی ہو ان کی درسگاہ کا تلمیزِ رشید نظر آئے وہ احمد رزا اگر تصفف کی طرف نظریں پہنچا لے تو ایسا لگے جیسے غوثِ عظم کی توجہات کا مرکز بن گیا ان کی کرامات میں سے ایک کرامت بن گیا وہ احمد رزا کہ اگر منطق اور فلسفے کی طرف توجہ دیں تو ورستہ تالیس فیصہ غورس اور بو علی سینہ جیسے لوگ ہاتھ باندھے نظر آئیں وہ احمد رزا اگر علمِ نح کی طرف متوجہ ہو تو وقت کا سیبوے نظر آئے وہ احمد رزا اگر علمِ قرط پر گفتگو کرنا شروع کر دے تو اپنے وقت کا ابن عمر نظر آئے وہ احمد رزا اگر بات بلاغا کی ہو تو عبدالقاہیر جرجانی کا رنگ نظر آئے وہ احمد رزا اگر علمِ صرف کی بات کرے تو ایسا لگے جیسے میر شریف جرجانی بول لے ہو وہ احمد رزا اگر فتوہ دے تو مستیعی عظم نظر آئے تقوی دکھائے تو متقیعی عظم نظر آئے تجدیدی کارنامے کرے تو مجددِ عظم نظر آئے اور اگر حدیث بیان کرے تو وقت کا محدی سے عظم نظر آئے تکبیر